اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا ان تک دیکھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا پسند آئے تو لائک کا وٹن دبا دیجئے گا دوستو ہم نے ابھی جانا ٹبے پر آج سب سے پہلا کام یہی کریں گے ابھی ساڑھے تین وزے ہیں تو شام ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے شام ہونے سے پہلے پہلے ہم نے کوڑ تمبے جمع کر لے کر آنے ہیں دوستو برنا وہاں پر کوئی پہنچ گیا وہاں پر کوڑ تمبہ کا پورا خزانہ ہی ہے اگر کوئی پہنچ گیا تو ایک کوڑ تمبہ بھی ہم نے ملنا اور کوڑ تمبہ جب سے آئے ہماری موج لگی ہوئی ہے پیرٹس بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں ان کو ابھی تھوڑی در پہلے ہی ہم نے امرود ڈالے ابھی امرود کھا رہے ہیں تو کوڑ تمبہ لاکر اس کو سٹور کرتے ہیں اور یہ دھوک میں پڑا رہے گا سوختہ رہے گا اس کا بیج ہی انہوں نے کھانا ہوتا ہے اور بڑے ہی یہ شوک سے اس کا بیج کھاتے ہیں یہ ساتھ ساتھ آج ہم نے اس کو بھی ازاد کر دیا ہے دوستو اجوا کا نام آج سے ہم تبدیل کر کر دوستو اس کا نام زمزم ہی رکھتے ہیں اس کو زمزم کے نام سے ہی لکھا اور پکارا جائے گا آج سے تو اس کو واپس اندر ہی بند کر دیا کیونکہ قرآنیوں میں جنتر آ چکا ہے اور جنتر سے بہتر کوئی بھی ڈائٹ نہیں ہے بھگریوں کے لیے ساری ہی ماشاءاللہ اگٹھی ہو کر کھا رہی ہیں اپنا پیٹ پھیل ہے ہی برکر کھڑی ہیں اور ان کو آج کل فل ڈائٹ مل رہی ہے جنتر ہم ارپس وافر ہے صبح دوپہر شوام ہم ان کو وافر ڈائٹ دیتے ہیں لیکن صحت نہیں اس طریقے سے بنتی جتنی ہم ان پر کیر کرتے ہیں ان کی جتنی ہم خوراک کے لیے سیوہ پانی کرتے ہیں دیکھے طرف ہم جا رہے ہیں دوستو اس دن جو کوڑ تمبہ بچ گئے تھے آج ان کا صفایہ کر کر آنا ہے اور لاکر اوپر سکھا دینے پورا سیزن ہمارے یہ کام آئیں گے پر ہم پہنچ چکے ہیں دوستو یہاں پر ہم سے پہلے ہی کوئی صفایہ کر گیا ہے لیکن ابھی بھی کوڑ تمبہ دیکھیں آگلی والی سائیڈ پر یہ کافی پڑا ہوئے ہمارے دو گھٹے آرام سکون سے بھر جائیں گے یہ ٹبے میں آنے گئے کہ یہ نقصان ہوتا ہے پاؤں اوپر کپڑوں پر دیکھیں اس طریقے سے یہ بھونچی مڑ جاتے ہیں اور یہ بڑا بندے کو تنگ کرتے ہیں تو ٹبے میں جگہ جگہ ان کے بوٹے لگے ہوتا ہے تو یہ بڑا تنگ کرتے ہیں پہلے ان کو بعد میں اتار لیں گے پہلے کوڑ تمبے اکٹھے کرتے ہیں گٹو بھرتے ہیں میں پھنگل لگے ہونے کا دیکھیں جنگلی پریندوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے دوستہ یہ پریندہ دیکھیں پھل کھانے کے لیے آیا اور اس پریندے کا نام پتہ نہیں کیا ہے ایک اور آگئی ہے باجرا لگاؤں باجرا یہ نا ہے باجرا اور مونگی کھانے کے لیے آیا ہے یہاں پر دیکھیں علشنیں بھی پھر رہی ہیں یہ بھی یہ پتہ نہیں کوڑ تمبہ آتی ہیں یا یہ مونگی کھانے کے لیے آئے ہیں یہ مونگی بھی یہاں پر بہت ساری لگی ہوئی جنگلی پریندے دیکھیں ان کی کیسی موج ہے یہ مونگی کے بیج کھانے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ہم تو یہاں سے دوستو دوسرا گھٹا بھی مکمل ہو چکا ہے اور طرف بیلے ہی بیلے ہیں اور سپایا کر دیا یہاں سے اور بھی گھٹو بھرے جا سکتے ہیں تو تھوڑے دن کے وقت کے بعد آئیں گے جو یہ ہرے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی پک جائیں گے پیچھے ادھر بھی میں ایک خزانہ دیکھ کر آیا ہوں ادھر بھی اچھا خاصا کوڑتمبہ بڑھا ہوئے یہ بعد کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں یہ چھپے ہی ہوئے ہیں اچھرا گھٹو بھی ہمارا بڑا جا چکا ہے دوستو اور اب ایک چیز دیکھئے میں نے یہاں پر کچھریاں لگی ہوئی ہیں کچھری جو ہے صبح ہی امی نے پوچھا تھا کہ خیت میں کچھری نہیں ہے کہ ہمارے خیت میں نہیں ہے یہاں پر اچھی خاصی کچھری ہیں یہ کچھری سالن میں ڈالنے کے لیے بڑا ہی ذائقے دار سالن کو بنا دیتی ہے ہر سالن کے اندر ہی استعمال ہوتی ہے اور اسے بھی سکھا کر ہمارے گھروں میں پورا پورا سال اس کے ہار بنا کر سکھا دیے جاتے ہیں تو یہ بڑا ہی کام دیتی ہے تو اب ہم کچھری توڑنے لگے ہیں دوستو نظر پڑی ہے دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر متیرہ لگا ہوا ہے اچھا خاصا بڑا ہے دیکھیں کیے متیرہ یہ نا ریکھا اور یہاں پر ٹیبے میں دوستو بکری والوں کی بکریوں والے اپنے بکریوں کے ریوڑ کو یہاں پر لے کر آتے ہیں کاؤسیم کو اب بھونڈ چیمٹ گئے پورا ہی مر گیا ہے کاؤسیم جرمڑ چوئی لنگ گیا والا یہ کھڑا یہ ہوتا ہے دوستو یہ پورے جسم پر ہی چپکے جاتے ہیں یہ تب کھا پہلے یہ تب کھا پہلے دوستو بڑا مزید ہے وہ واقعی متیرہ بھی لیا واقعی متیرہ لیا چل کاؤسا میں اس موسم چھے متیرہ خان نو لبے اگا ٹیبے دا پکے آیا ریکھا ہوں بالدے اتھے کوئی اور بھی ہوئے یعنی بالد والدے ایک کتھے تا ہی جان دیئے بڑا ہی زبردست متیرہ میں لگیا ہمیں داستو ہمیں یہ کوئی سینا اپنے نصیبات آئی اس موسم چھے متیرہ خان نو لبے اگا چلو دیکھیں ہم نے ٹبے سے یہ اتنی ساری کچرییاں کٹھی کر لی ہیں ابھی اور بھی امی آج بڑی ہی خوش ہونے والی ہیں دیکھ کر آج صبح ہی امی نے کہا میں نے کہا ہمارے کھیت میں ہیں ہی نہیں تو آج امی دیکھیں گی تو مزے کو بھی مزا آئے گا امی کو امی کو سب سے فیوریٹ ہے ان کو دوستو ان کی خال اتار کر ان کے ہار بنا کر رسی کے اندر پر ہو کر ان کو دھاگے کے اندر تو دھوپ میں سکھا دیا جاتا ہے پھر یہ سارا سال سبزی کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور اس کی چٹنی بنتی ہے بڑی ہی مزے دار قسم کی اور چٹنی اگر آپ نے چبڑ کی چٹنی نہیں کھائی کچری کی چٹنی نہیں کھائی تو پھر آپ نے سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں کھائی اور یہاں پر دیکھیں اچھی خاصی کچریوں کی یہ بیلے ہیں تو ان کے اوپر سے بھی صفحہ کرتے ہیں قاسم کو بھونڈے لگ گئے قاسم اپنے بھونڈ ہی اتار رہا ہے دوستہ قاسم کو دیکھیں یہ پورا کا پورا بھر گیا ہے قاسم پر بھونڈوں نے حملہ کر دیا ہے قاسم کیسا لگ رہا ہے قاسم کی ڈیمو ہی ڈیمو ہی ڈیمو چمڑ گئے ہیں دوستہ واقعی یہی حال ہے میں تو اندھی نشانی رکھ رکھی بھالا اس بوٹے تھی اندھیں تو بچ کی ہی لنگ نا یہ سامنے والا دیکھیں یہ ہے بھونڈوں کا بھوٹا دوستہ یہ جو اس کے پاس سے بھی گزر جائے اوڑ کر لگ جاتے ہیں بندے کو مکنے تیز تو بات دھنٹوانا ہے اوڑتے لگ جانا ہے تبرداش بھی نہیں ہوتا ہے چو بتائیں نے کنڈے ریت کنڈے ہی نہیں بلکہ متیرہ دکھاتے ہیں آپ کو دوستہ جو ہمیں ٹبے سے ملا ہے یہ دیکھیں یہ متیرہ واو اس کو توڑ کر جا کر کٹ کر دیکھیں پتہ نہیں اب یہ کیسا نکلتا یہ کٹنے سے ہی پتا چلے گا واو کاسم یہ چپڑی چپڑ نہیں تو دوستو یہ اچھی خاصی کچری ہم نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں بھر کاسم یہاں سے توڑ کر لیا ہے بس اتنی ہی ہمارے یہ کافی ہیں تو اس سے تقریباً میرا خیال ہے چار مہینے چل جائے گی کچری اس سے کئی ہار بن جائیں گے امی کو آج بڑی خوشی ملنے والی امی کو یہ سرپرائز دینا ہے اور امی کو دیکھیں کہ آپ یقین کریں کہ کچری دیکھ کر جتنے خوشی ملنی ہے دوسری کسی شہ سے اتنا خوش نہیں کیا جا سکتا اتنا زیادہ میری امی کو شوک ہے ان کا کچریوں کا سالن کو چار چاند لگا دیتے اس سے ٹیسٹ ہی سالن کا چینج ہو جاتا ہے اچھی خاصی کچرییاں کٹھی ہوئی ہیں دوستو ان کو جھولی میں ڈالتے ہیں اور گٹو کے اندر ہی ڈال کر کوڑ تمبے کے ساتھ ہی لے کر چلتے ہیں ان کو گٹووں کو بھی یہیں پر کٹھا کرتے ہیں دو گٹو ہم نے توڑ لیا دوستو کوڑ تمبے کے لے کر چلتے ہیں ڈیرے کی طرف ایک گھنٹہ لگیا دوستو ہمیں ایک گھنٹے کے اندر اندر ہم نے دو گٹو بھر لیا اور کچری بھی اچھی خاصی توڑ لیا واپس ڈیرے کی طرف چلتے ہیں پر پہنچ چکے ہیں دوستو ہماری بس ہو گئی ہے وزن تھا وزن تھا اچھا خاصا اور بڑی مشکلوں سے ہم یہاں تلق پہنچے ہیں ہم نے بھی لالچ ہی کیا ہے خیر روز ٹائم نہیں ملتا دوستو یہ ایک بار تھوڑا مشکل ضرور ہوئی ہے لیکن کام ڈبل بار کا نبڑ گیا لیا جا لیا جا اتھے چکل آنگے نا نو ساتھ کی ساتھ ہی ان کو اوپر چھت پر گراتے ہیں اوپر سوکھنے کے لئے ان کو رکھ دیتے ہیں اوپر سے ہی ہم پیرٹس کو جو ڈالنا ان کو وہاں سے ڈالتے رہیں گے ہیر اور رانجہ بھی ان کی صحیح موج ہوئی ہیں ان کو خولا ہے تو یہ دیکھیں اوپر چھت پر ہی آج پہنچے ہوئے ہیں ہمارا گردی کرتے کرتے ہیں مجھے لگتا کہ کوڑ تمبوں پر ہی مو آ رہے ہو شایدی ہے یہ دیکھیں پہلے ہم نے یہیں پر گرایا ہو آدھا اندر گرایا ہوئے جو آدھا اندر گرایا ہوئے وہ ہم پیرٹس کو ڈالتے رہتے ہیں اور یہاں والا جو ہے یہ سوکھنے کے لئے ہی ہم نے رکھا یہ سوکھ کر پھر گوڑیوں کو بھی دیا جا سکے گا گائیوں کو بھی دیا جا سکے گا بکریاں بھی کھا سکیں گی ہیر اور رانچہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی کوڑ تمبے کو مو آ رہے ہیں اور یہ اتنا کڑوا ہوتا ہے دوستو ایسے ہارا جو ہے اس کو کوئی بھی جانور شوک سے نہیں کھاتا گھوڑیوں کو ہم نے ڈال کر دیکھا انہوں نے بھی نہیں کھایا کوئی بھی نہیں کھاتا ایتھے نا اٹھا راکھے نا کاسم پھر اچھگا بنایا گی پہلے سو ٹلا ہے پیر اور رانچہ کے کام دیکھیں انہوں نے فٹو بال سمجھا ہوا اس کو لیکن اس نے ایک کو چک ڈالا چھوٹا سے اس کے سائز کا تھا یہ اس کو پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی کوڑا ہے بھائی کڑوا دیکھ کر یہ وہاں گئے ہیں چلیں جی دوسرا گٹو بھی آگیا اوپر اس کو بھی یہاں پر خالی کرتے ہیں دیکھیں کوڑ تمبے کی ہمارے پاس لائن لگ چکی ہے دوستو جو کچریاں ہیں اس کو یہ شاید شوک سے کھا جائیں ہیڈر گئی ہے دوستو ادھر سے یہ کوڑ تمبا بھی آگیا تو دیکھیں پوری چھت ہی ہماری اور یہ پوری چھت ہی ہم نے بھرنی ہے دو چکر اور لگ گئے تو پوری چھت ہی بھر جائے گی کہا سمیں اتھے تہی لا دیں اٹھا بھیک ہے ایک 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 تہی لا دیں گا نا ایتھے کال نو پھر لے آگے جڑے بھر آگے چکلا کچھریاں چکلا نال دیں نال دیں نانے ایتے موتی نا دیں نا سوسو ہی نہ کر دیں کہیں پر ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کوڑ تمبا میں سے کچھریاں جو ہے یہ جو توڑ کر لائے ہم اس کو الگ کر رہے ہیں دوستو اس کو ساتھ ہی گھر لے جانا جو ڈیرے کی ضرور د ہوگی ڈیرے پر استعمال کر لینا ہے ہیر اور رانچہ دیکھیں ان کو ازادی کا موقع دیا ہے تو یہ اتنے امارہ گرد ہو گئے ہیں کہ آج اوپر چھت پر ہی آگئے ہیں پھر یہ سارا دن اس طرح چلتے پھرتے ہیں تو اس سے ان کی گروت زبردست ہو گئی ہے ازاد ہی ان کو رکھنا ہے ہم نے دوستو کبوتر بھی سارے اپنا دانا پانی کھا کر رج کر بیٹھے ہوئے ہیں اجازنے ہم واپس آئے ہیں تو آج ما شاء اللہ گھوڑیاں باہر نکال لی ہیں دوستو سلطان دیکھیں سلطان اپنی ہیر کے پاس پہنچا ہوئے ہیں رانی اپریشن کر کر دیکھتا ہے کہ یہ کیسا نکلتا ہے جی اوہ واو یہ نہیں دوستو کچھا ہی ہے لیکن تھوڑا بہت ٹیسٹ کر کر دیکھتا ہے کہ متیریاں کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے ابھی نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پھاڑی نکلی اس کے اندر باکی بھی ایسے زبردست ہے یہ کیون کریں دوستو بہت ہی مزے بڑا ہی میٹھا ہے مزا آگیا بس تھوڑا گرم ہے ٹھنڈا ہوتا اور بھی مزا ہے چھوکے بے کھا کے بے گستا دے دیں بڑا ہی مٹھا ہے ٹبے نہ پکا ہویا ہے بڑا ہی مٹھا مزے دار ہے پورا چکل ہے بڑا ہی مزے دار ہے بڑا مزے دار ہے ہلو کھا کے اٹھے جیئے لکھا گرمی دیریک بات جاہ گیا کتا کرتنبے کا انتظار کر رہے ہیں ہلو 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 رانجا کا دودھ پینے کو منگا رہا ہے دور دور سے ہی اپنے ماں باپ کو مل رہا ہے آج کی ان کی ازادی پورے دن کی تھی دوستو اچھو اور ہم نے زمزم کو بھی ازاد کیا تھا اچھوہ کا نام ہم نے زمزم رکھ دیا ہے تو اس کو بھی ہم نے ازاد کیا تھا یہ بعد میں اس کو اندر ہی کر دیا دوستو گیا گاؤں کی دکان تلق دوستو قاسم واپس آتا ہے تو پھر ہم رانی اور سلطان کو خول کر ان کا سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے سلطان دیکھا رانی کا نام سنتے ہی وہاں پر سامنے کھڑا ہوئے تو یہ لٹ ہو گیا ہوئے اسے جاز جو ہے ڈاکو کے لے کر آگیا دوستو درخت کے نیچے باندھا ہوا تھے اس کو تو اب اس کو اندر ہی باندھنے اندر ہی جانے گا اس کا ٹائم ہو گیا ڈائیمنڈ جو اپنے کیج کے اندر گھوسا ہوگا ڈائیمنڈ 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 دیکھیں تو پہر میں میں نے اس کو بھی سکوٹ کھلایا تھا اب یہ میرے پاس آ کر میری باس ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ نہیں تھوڑا جا چکنا نہیں چیک کرنا ہے ہاں چیک تکا رہا میں بھی آنا دو دوستو اتنا زیادہ وزنی نہیں ہے ہاں کاسیم آتا ہے جا تو لے کے آکا یہ انہیں پٹویا کٹی ہے انہیں کاسم آ جانتا ہے اگر اوزار لے کر دوستو ہی دیکھیں ایک کیا دینے نو سلنگا سلنگا ابھی مل گیا بنا بنایا دوستو بعد میں اس کو سلنگے کی ٹیک دے دیں گے تو یہ ایک بار چل گیا جڑ مضبوط کر جائے گا اس کی جڑ کی سپائی کرتے ہیں اور اس کو خڑا کرتے ہیں گڑھا بنا کر اس کے اندر ہی اس کو کرتے ہیں تو یہ زبردست چل جائے گا اور یہ اسی سیزن میں تیار ہو جائے گا یہ سب سے جلدی پلنے پھولنے والا بوٹا ہوتا ہے دیکھیں چند دن پہلے ہی ہم نے اس کو چھانگا ہے اور یہ میری آج اچانک سے نظر بڑی اور میں دیکھ کر حیران کہ اتنے سارے اس نے پتھیں نکال بھی لی اور میری نظر ہی نہیں پڑی اس پر کافی دیر سے دوستو گاؤں کی دکان تلق گیا میں اور اجاز مل کر اس کو خڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ یہ خڑا ہو جائے گا گا لگا آگر ہم نے یہاں تلق اس کو خڑا کر دیا جگہ اس کی جڑ کی اور بنا رہے ہیں جڑ بڑی نا جاوے جڑ ہی اس کی کہیں ٹیڈ ہی چلی ہوئی تھی دوستو اور یہ آج مجھے آج پہنچنے والی سب سے بڑے خوشی یہی ہے کہ ہمارا لسوڑے کا بوٹا اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا تھا یہ گیرہ تھا پپو آگیا لاؤ جی پپو آگیا دوستو اب ہمیں الپ میں لگئی ہے اس کو چل گیا بھیک یار تو سی کرنے چل دا ہی نہیں آہ موڑوں میں چل دیا کھڑا آہ موڑوں میں چل دیا کھڑا آہ موڑوں میں چل دیا کھڑا آلی نے اپنے نبینے دن اور آو صاحب نے کھڑا نہیں کرن دیتا نہیں تھے کتا کدوں تھا بھارے جاوے دوبارہ اسی دن ہی اس کو ہم کھڑا کرنے لگئے راؤ صاحب نے ہمیں اس کو کھڑا نہیں کرنے دیا اب ہم ایک ایک کر کر اپنے سارے کام سمار رہے ہیں کافی سارے دوست کومنٹس کر کے کہتے ہیں کہ تلہا بھائی راؤ صاحب کو واپس لے کر آئے تو راؤ صاحب ہیں دوستو ایک بار اٹھ گئے کافی کوشش کی ہم نے لیکن وہ رضا مند نہیں اور ان کے اختلافات بھی قاسم کے اور راؤ صاحب کے اس نہج تک پہنچ گئے دونوں کا ہی اس میں گلتیاں ہیں صرف کاسم کی نہیں ہیں راؤ صاحب کی بھی کافی گلتیاں کاسم کی بھی گلتیاں ہیں تو ان کے معاملات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ اکٹھے کبھی بھی نہیں رہ سکتے دوستو رہیں گے تو معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے تو کافی سارے دوست پوچھتے ہیں میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو پھر بار بار بندہ ذکر کیا کرے تو جن کو نہیں بتا ان کو آج بتا چل گیا کہ کاسم کا اور راؤ صاحب کا اختلاف ہوا اور کافی شدید اختلاف ہوا جس کی وجہ سے راؤ صاحب چلے گئے تھے ہمارے پاس سے اور بلکو خیریت سے اپنے گھر ہے تو اس کے بعد راؤ صاحب ہمارے طرف آئے ہی نہیں دو تین دفعہ میں گیا ہے ان سے ریکویسٹ بھی کی لیکن انہوں نے کہا کہ نئے جی کاسم روے گیا میں رہ مانگا میں نے کہا راؤ صاحب جانور تو اتنے نہیں سمالے جا سکتے تو چلیں آپ کی مرضی ہے اسے کاسم بھی پہنچ گیا دوستو کاسم بھی پہنچ گیا اب یہ کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو سلطان کا تھوڑا شگل دکھائیں گا رانی کو خوال کر دیکھئے گا انہوں نے کیسے مستیاں کرنی ہے مسئلہ کرے گئے اس گراؤنڈ میں ہی رہے ہیں یہ فصلوں میں جاتے ہیں تو فصلوں کا نقصان کرتے ہیں جسودے کو ہم نے اتنا کھڑا کر دیا پھلے سفر سے اس کو زور لگانے لگے یہ یہ تھوڑی جگہ کھالی ہو جبرا پرلی سیاہ ڈالی پکا انتظام کرنے لگیں یہ گھلا آگیا تو اس کو اس کی ٹیک دیتے ہیں یہ لکڑی جو لگائی ہوئی ہم نے سلنگا یہ تو ٹوٹ جائے گا یہ مضبوط لکڑی ہے اس کو زور لگا کر رسے کے ساتھ اس کو سیدھا کرنے لگے یہ گھلا پھس جائے گا ریا جے کسے تھا کریا جے اتھے گراؤنڈ گراؤنڈ چرو یہ دیکھیں دوستہ جیسے ہی یہ کھولی ہے تو سلطان آ گیا ہے اب ان کی مستیاں دیکھنے والی ہوں گی دوستہ انہوں نے بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر گھنگرو توڑنے ہیں یہ دیکھیں رستے پر ہی نہ چلے جائیں کہیں یہ رستے پر آگے کھڑا ہو جاتا ہوں میں نہیں رستے پر نہیں جانے دینا ان کو ہم نے یہ گراؤنڈ کے اندر ہی رہیں تو تھوڑا سا شوگل ہمیں یہیں پر ذکھا دیں گے کاجل کو واپس لے کر آتے ہیں دوستہ سلطان کو اس کا مخڑا نظر آئے گا پھر ہی اندر جائے گا دیکھیں اپنی ماں کو ہی ڈھونڈ رہا ہے ساؤنڈ نکالے گا اب یہ یہاں سے کھڑا ہو کر سلطان 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 یہ تھے دو منٹ لے کے کھڑا ہوئیں گا نا پھر آگا گا یہ تھے سیدھا دو تیرے وری آیا پچھے اٹھکے تھے گرونڈ چے ویک کے واپس جانتا رہا نظر پڑی اپنی ماں پر اب اس کی نظر پڑی اب یہ بھی دیکھنے والا سین ہوگا اب سیدھا ہی آئے گا ہاں جی واقعے ہی پہلے اس کو بچارے کو نظر نہیں آیا تھا ہم نے اس کو ایسے ہی جورو کا غلام شور کر دیا کروپی کے آٹھ پیلر برابر تعمیر ہو گئے ہیں تو آج دیکھیں یہ واضح نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لک آنے والی ہے دوستہ اس کی ادھر سے مین گیٹ بند کر رہے ہیں ویلوگ کا بھی ویلوگ کا بھی یہیں پر انڈ کرتے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بس ہو چکے تھک چکے ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ دوستہ